کہاں سے لے کے آئے اسے اچھا گومہ صاحب لے کے آئے محترم یہ لے کے آئے ہیں جو آہ ان کا کہنے کی یہ سیاہ چند سے لے کے آئے ہیں پیزل آئے ہیں ادھر سے اتنی دور آپ پیزل اچھا کتنے کلومیٹر تاریبان کتنے بجے نکلے تھے آپ وہاں سے صبح ساڑھے چار بجے ابھی اس یہاں پر ٹائم ہو چکے ہیں تاریبان آہ دن کے ایک بجے اور ان کا کہنے کہ چکے ہیں کہ یہ سیpa چار بجے یہ نکلے تھے اودھر سے ابھی طب پہنچے آپ تھکے نہیں اتنا سبر سرچھے ماشاءللو یہ آپ کے احمد ہے آپ کے احمد کو سلام ہے آپ وہاں سے پیدہ تو وہاں اسے کیوں لے کے گئے تھے وہاں حال چلانے کے لئے حال چلانی کے لئے وہاں لے کے گئے تھے یہ آپ کا ذاتی اپنا حال اچھا کہ اچھا چھ ٹھیک 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 کتنے دن بعد دیے لے گیا ہے اب واپس اچھا ڈیٹ میرے وہاں پہ کھیتی باڑی وغیرے کے لیے استعمال ہوئے ہیں اور ابھی واپس لے گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد تقی اور آپ دیکھ رہے میرے یوٹیوب چینل سیاچن ولی جولوکس سیاچن کی ان خوبصورت پہاڑوں سے آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدیت کہتے ہیں آج ہم جانے والے ہیں دمسم ولی انہیں اپنے گاؤں سے تاریباً 35 کلیمیٹر ہم نے فاصلہ تے کر کے ہم یہاں پہنچیں دمسم ولی تاریباً دو سے تین کلیمیٹر کے فاصلے پر ہے دمسم ولی سلطور ولی کے بعد پاکستان کا جو آخری گاؤں ہیں سلطور ولی گومہ اس کے بعد جو گاؤں آتا ہے اس طرف وہ دمسم ولی ہے باقی آپ کو وہاں جا کے دکھاتیں اگر چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکراب کر کے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں موسیقی یہ دیکھیں دوستو تو یہ ہے دمسم ولی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بڑے بڑے کون سے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہاں سے شروع ہوتا ہے دمسم ولی یہاں سے ہوتا ہوا ادھر تک تو اس وقت ہم دمسم ولی میں انٹر ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ ابھی ہم مقابل گاؤں بھی نہیں پہنچے ابھی ہم راستے میں ہیں کہ انٹر سے ہو چکے ہیں تو کدر سے تھوڑا آگے نا آرمیوں کے چیک پوست ہیں دیکھیں دوستو یہاں سے ہمیں دو راستے دیکھنا کو ملتے ہیں اس سائٹ سے اگر آپ جائیں گے تو سیاچن کی طرف گھومہ کی طرف پہنچیں گے اور اگر دوسری طرف سے جائیں گے اس طرف سے اگر آپ جائیں گے تو کندسولی کی طرف کندسولی میں خور کندو تھانگ چھوگروں اور ہارٹ سپرنگ نام کا ایک بہت مشہور ٹویس پلیس بھی ہے وہاں پر آپ آسانی سے جا سکتے ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں دمسولی کی طرف پہنچیں یہاں پر خوش شاپس وغیرہ دیکھنے کو ملتے ہیں ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو ابھی ہم دمسوبویلی سے نا تھوڑا نیچے آئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ درخت نظر آ رہے ہیں اور باقی چاروں طرف ہی بڑے لمبے لمبے ہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے پہاڑ ہیں اور یہاں پہ بالکل خاموشی ہے دور دور تک یہاں پہ ملکب کسی قسم کی آواز نہیں ہے کوئی شور ہے یہاں پہ اور دیکھ سکتے ہیں آپ بس بالکل خاموشی ہے یہاں پہ چاروں طرف ہی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ ہے کندس کونس کہلاتا ہے اسے اور شاید ہی آپ کو نظر آ رہا ہوگا دور سے شاید میرے کمرہ آپ کو یہ دیکھ رہے کی نہیں یہ دیکھیں شاید آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چھوٹا سیاہ آبشار یہاں سے بے رہا ہے ابھی پانی کے جو مقدار ہیں وہ کم ہے اس لئے یہاں صاف نظر نہیں آ رہا انشاءاللہ ایک دو مہنے کے بعد یہاں سے بہت بڑے آبشار ہمیں یہاں سے نظر آئیں گے تو بہت خوبصورت یہ بھی نظر آ رہے تو انشاءاللہ مزید آپ کو دکھاتے ہیں آگے چلتے ہیں یہاں سے دوستو یہ دمسم سائیڈ کی روڈ ہے اور یہ روڈ ابھی بن رہی ہے ابھی یہ ایریا آرمی والوں کی ہے تو ادھر سے میں بند کرتا ہوں سٹیشن دمسم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہی بجلی کا جو سارا نظام ہے وہ یہاں سے ہی کنٹرل کیا جاتا ہے جو سیاچن کی قریبی علاقے ہیں ان کو یہ دیکھ یہ دیکھیں دوستو اس قسم کے جانوار ہمارے یہاں ہر تحریباً ہر گھر میں پائے جاتے ہیں یہ گائے جو ہماری دوستو ذریعت کو پورا کرتی ہیں وہ دیکھیں بہتین بھنifts بھنس میں جوجہتا ہے ہمارے وہ فرمائے میں بھی وہ fertہنس میں کくڑاستots آپ کو دیکھے گہ سیاہ ٹھیک ہوتا جو جی تو پیارے دوستو اس وقت ہم موجود ہیں دمسوم ویلی میں دمسوم ویلی جو کی خپلو ہیڈکوارٹر خپلو سے تقریباً پچاس کلی میٹر کی دوری پر ہے جبکہ اس کی آبادی جو ہے وہ تقریباً دو سو تیس سے دو سو چیالیس گرانوں پر مشتمل یہ آہ ویلی ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت ہے اور سیاہ چند کے بہت ہی خوبصورت آہ ویلیجز میں سے یہ کولیج ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دمسوم ویلی کے بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے اور یہ بزرک ماشاءاللہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں دوستو اس وقت ہم موجود ہیں دمسوم ویلی میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خپلو سے لائے ہیں سبزی جو لوگوں کو یہاں پر میسر نہیں ہے تو یہ ہمارے بھائی لوگ کی اس کو لے کے آئے ہیں موسیقی 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 ٹھیک 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 اگر اس میں سے میں خریدنا چاہوں تو ان بیڑ بکڑیوں کی کیا قیمت ہوگی ہزار ہوتا ہے دو ہزار تین ہزار چکزونی چکزونی غرفتون اگر میں اس کو لینا چاہوں تو اس کی کیا قیمت ہے پندرہ سو دو ہزار تک دیں گے اچھا پندرہ سو دو ہزار تک دیں گے اگر یہ بڑی والی لینا چاہے تو ٹھیک 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 ٹھ ماشاءاللہ بھراد بھائی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی موسیقی کچھ پرانے مکاتنات بھی نظر آ رہے ہیں لیکن یہ ابھی منہدیم ہو چکا ہے اوپر والے جو گھر آپ دیکھ سکتے ہیں ان گھروں میں یہاں کے لوگ رہتے ہیں اور یہاں کے لئے کچھ پرانے کے لئے